اس نے کب تاریخہ کیا ہے اب ڈپریشن کسی کو ہو گیا تو اس کا کیور کا ہے تو آئیے سب سے پہلے سے ڈپریشن سے بچنا ہے تو اللہ کے ذکر کو ہمیشہ کرتے رہی تذویحات کا پڑھنا قرآن کا پڑھنا اس کو معمول بنا لیجئے اس لئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن نے فرمایا اللہ کے ذکر میں مومنوں کے دل کیا پاتے ہیں سکون ڈپریشن سٹرس کے وجہ سے آتا ہے وہ چوہے تھکان کے وجہ سے بھی ہو سکتا ہے سامنے نہیں میکزین میں نہیں نویلز میں نہیں سہلیوں کے ساتھ بیٹنے میں نہیں چیٹ میں نہیں واتس اپ پہ نہیں فیس بک پہ نہیں سکون کا ہے اللہ بذکر اللہ تطمین القلوب قرآن کے اندر جو ہے سکون ہے یہ پہلا کام کرے دوسرا مایوس مت ہو یہ کبھی سیچویشن چاہے کتنے ہی ورسٹ ہو ورس سے ورسٹ ہو خوش مزاج سمجھ رہا ورس سے ورسٹ ہو خوش مزاج پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ جس کو بلوں گا مایوس مت ہوئی مایوس نہیں ہونے کے لئے پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ لوگ آپ کو موٹا ہے بول کے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو پوزیٹیوڈ لیجئے برائے میں نہیں کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں لوگ تو چاہتے ہیں کہ دیکھیں ان کی طرف لوگ تو ویسی دیکھ رہے ہیں لوگ میرے تو پوزیٹیوڈ اچھی زندگی جیئیں گے آپ سمجھ رہے ہیں پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ سمجھ رہے ہیں اس کو لائیے بہت سارے فائدے ہوں گے اللہ رب العزت نے مایوس نہ ہونے کے تعلق سے جو ہے سورہ نمبر جو ہے انچالیس سورہ زمر آیت میں ترپن میں کہا لا تقنی تم رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہی سمجھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم و بکر کو دیکھیں آپ یہ غار میں ہیں دشمن سامنے پھر بھی مایوس نہیں ہیں اسی طرح حسد سے بچی آپ حسد سے نہیں بچیں گے تو ڈپریشن سے نہیں بچ سکتے لوگوں کو اللہ نے دیا اللہ کا شکر اللہ نے ان کو دیا وہ اچھے رہے بس آپ بھی مطمئن مجھے جو دیا مطمئن ہوں وہ جو ہے یہ بھی ٹانکی اس میں نہ ہو اللہ نے جو دیا ان کو اڑھا رہا ہے ہم بھی بہت اچھے ویسے نہیں ایک دم اللہ کی نا اللہ نے ماشاءاللہ دیا وہ اچھے رہے اللہ نے ہم کو نہیں دیا ہم بھی خوش ہے لیکن الحمدللہ جو بھی ہے خوش ہے اور یہ کب ہوں گا آپ کو جب آپ اپنے سے نیچوں کو دیکھیں گے تو آپ سکن میں آ جائیں گے اپنے سے اوپر کو دیکھیں گے تو آپ پریشان ہوں اسی طرح جو ہے جو ہوا اللہ کی طرف سے تھا اور وہ ہونا ہی تھا جو ہوا اللہ کے طرف ہونا ہی تھا ہم کچھ نہیں کر سکتے یا اللہ اب اس کا بدلہ دے اچھا ہوا تو اچھا اور برا ہوا تو اس کا بھی ہمیں حل دے سمجھ رہے آپ جو ہوا اللہ کے طرف یہ سوچ لے تو انشاءاللہ ڈپریس نہیں ہوں گا اسی طرح جو ہے تقدیر پر ایمان مضبوط کیجئے اپنا کہ تو اس کے علاوہ کچھ ہوئی نہیں سکتا اللہ جب تک نہ چاہے تقدیر میں ہے بول کر ہی ہوا اس کو سمجھیں تقدیر میں تھا ہم خوبصورت ہو دنیا کے اعتبار سے اللہ کے پاس نہ تقدیر میں تھا دنیا ہوتی ہے صبر کرے شکر کرے اللہ پر توقل کا مزاج بنائے صبر اور شکر صبر کرے مسئیبتوں پر شکر کرے جو کچھ ہے اور توقل کرے اور یہ صبر اور شکر کب آئیں گے جو اپنے سے نیچوں کو دیکھیں گے کہ اللہ نے مجھے میں ہوا پاس صرف ٹو ویلر اور ٹو ویلر میں آ رہے تو میرے اور بھی کئی سہلیاں جو رکشے سے آئے بیچاری اور کچھ تو ایسے جو پیدا لائے اتنا ہی پیسہیں تک رکشی تھا الحمدللہ ٹو ویلر ہے کاروالا بولے الحمدللہ اللہ تعالی نے ہم کو دیا اور نہ دیں گو کچھ لوگ کیسے ہیں اللہ کا کتنا شکر ہے کہ ہم کو اللہ نے اتنی ساری نعمت ہر چیز پر شکر ادا کیجئے جس کو ہے اس کے پاس نہیں ہے دونوں بھی اسی طرح نماز کی پابندی قرآن کی پابندی اور لمبے سجدوں کی پابندی جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں یاد رکھی بہت سی بار یہ جو ڈپریشن کے اٹیکس ہوتے ہیں لمبے سجود کرنے سے کیا ہوتا ہے آدمی کے ڈپریشنز حل ہوتے ہیں اللہ کے سامنے گھڑاتا ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے اسی طرح رائٹ کائنڈ آف فوڈ مطلب کھانے کی اچھی عادت دالی ہلتی فوڈ کھائیے اسی بھی ڈپریشن ریلیز ہوتا ہے یہ بھی نہیں ہے آپ کو ڈپریشن تو ڈپریشن لا دیتے ہیں اس میں دیکھ کے انسان ناشکرہ ہو جاتا ہے ایسی طرح اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں تو انشاءاللہ آپ شکر کریں گے علاج کی شکل ہے اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہستے رہیے کیوئی سمائلنگ اس لیے کہ یہ ایک سنت ہے تو ہستنے سے آپ کو کیا ہوں گا اطمت ہستے کہ آپ کا دلی خراب ہو جائے ہستے رہے لیکن ہم ہستے بڑا مصیبت ہے آج کے دور کہ تو کوئی ہستے نہیں آپ کسی محلوم جا کے ہستے رہے کیوں ہستے رہے کچھ مانے غلط پہ نہیں نہیں انٹی کہ کیوں ہستے رہتے ہیں میں کوئی ہستے رہتے ہیں ہستے رہنگ آپ بلیں گے کیا مسئلہ ہے کس نے ملے اسلام آلنگوں انٹی کیسے ہستے رہے ہم اتنے مصیبت میں بیمار اور ہستے بارے ہیں سلو جبکہ ہستے چاہیے ہستے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگوں سے ملاقات کرتے آپ سمائلنگ فیس سے ہی ہوتے تھے ہستے بات کرتے اس لئے کہ ہو سکتا ہے سامنے والا بہت پریشان حال ہو ہو سکتا ہے آپ کی ایک ہسی کے وجہ سے ریلیکس ہو جائیں ہوتا ہے ریلیکس ہو جائیں بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان جو اور آپ سے خود لوگوں کو ہسایا بھی کرتے تھے آپ بچوں کو جا جا کر ہساتے ریگولر ڈیلی آپ بڑوں کو بھی ہسایا کرتے تھے آپ محول کو دیکھ کر صحابہ کے اندر کچھ لوگوں کو ایسی بات کرتے لوگ اس سے ہسیں خوش ہو ایک اچھا محول بنیں ہسی ہے سمائلنگ کیجئے ہمیشہ اس لئے کہ سنت ہے لیکن اتنا کم ہستے ہیں کہ آپ جب ہستے ہیں تو مسئلیبت میں آجاتے ہیں اسے ہستے ملے تو بلتی ہمیں کو برا ہی دکھری کیا دوسرے انہیں ہس رہی بچی تو کتنی اشار ہوگی کل کے آئے ہم پہ ہس رہے ارے نہیں ہنٹی میں مسکرائی کل کو اتنا داتا دکھا رہے ہاں تمہیں دات پورے سیٹ ہے اس لئے دکھا رہے اتنا وائٹ ہے دکھا رہے بہت مشکل ہوگی اس لئے کہ دنیا میں کچھ نہیں سنت ہے چھوڑ دیا سب دوسری چیزیں ہمارے پاس لہٰذا ہس یہ لوگوں کو دیکھیں مسکرائی اچھ سے بات کیجئے لوگ چاپلوسی مسکراتے ہیں اس لئے کہ ان کو معلوم اسے کسٹمر آتے ہیں بہت سارے لوگ کسٹمر کیا آپ ائر ٹرائول کیجئے ہستے رہتا کبھی یا سر الکم سر ہستے رہیں گے لیکن آپ کو اچھا لگتا ہے ناکہ کو ہاں یا سر الکم سر کئیسا بری صورت کے لوگ کھڑے تھے کیسا ویلکم کر رہی ہے آئرکراف انڈسٹری میں ہے یا کیا یہ خصاب کھڑے ویلکم کر رہے ہیں اینو خام و خام ویلکم سر کتنے اچھے لوگ تھے کیسا ویلکم اپنی زندگی میں یہ لاغو نہیں کرتے ہم کس سے ملتے ہیں امی ابا سب سے ہوئی ہے وہ آگئے کیا مو برا اقدم بناوا ہے اقدم گھٹیا اقدم جس کو ہلتا ہے برا مو بنا کے بیٹے رکھے ہسی ہے لوگوں سے سلام علیکم کیسے آپ کے بہت اچھا ہم دوں ہو سکتا ہے آپ کی ہسی سے اس کے کچھ غم ہلکے ہو جائے اور آپ بھی اپنے آپ کو فریش رکھ پائیں گے ہمیشہ بہرحال ہستے رہیے اس لئے کہ یہ سنت ہے اس سے بہت سارے فائدے ہیں یہ چند سلوشن چند وجوہات اور چند چیزی تو رپریشن کے بارے میں نے آپ کے سامنے رکھی